اسلام علیکم میں ہوں مہا اوبیت ایوون ٹی وی کے ساتھ سامن کریں گے ہیڈ لائنز تحریکی انصاف کا وزیر آزم کی اے پی سی میں شرکت کا اعلان بانیہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ ملکی ایشو ہے اے پی سی میں شریک ہوں گے مریم نواز واجو آسف کے بیانات موجود ہیں اے پی حکومت سے کہوں گا کہ ان پر مقدمات درش کریں نچکاری کا عمل شفاف اور ذابطے کے مطابق ہوگا اس پر اہوان کا اعتماد لیں گے نائب وزیر آزم اسحاق دار کی عراقین سینٹ کو یقین دہانی میں کہا کہ ملک کو سٹیل میلز کی وجہ سے عربوں روپے کا نقصان ہوا کمیٹی بنائی جائے سٹیل میلز کیوں پرائیوٹائز نہیں ہوئی قوم کی پراپیٹی حکومت کی نہیں بطور اتحاد مل کر فیصلہ کریں گے وزیر آزم شباز شریف نے شنگائی تاون تنظیم میں فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز سے پیش کیا مطالبہ کیا اسرائیل کو مظالم اور بربریت سے بچائے جائے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کا سینٹ میں خطاب کہا اسرائیل جنگی جرائم کا مرقب ہے فلسطینی کی نسل کشی ہو رہی ہے برطانیہ کے پارلیمانی انتخابات میں 650 میں سے 633 نشستوں کے نتائج آ گئے پارٹی تاریخی فتح کی جانب گامزن 409 سیٹو پر کامیاب کنزورویٹیوز 113 لیبرل ڈیموکریٹک کی 70 نشستے 33 نشستے آزاد امیدواروں کی حصے میں آئی برطانیہ کے انتخابات میں بڑے بڑے برج اولٹ گئے پاکستانی نزاد ساکیب بھٹک کامیاب اپنے خطاب میں کہا کہ عوام نے تبدیلی کو ووٹ دیا ہے امید کی کرن نمودار ہمیں ڈیلیور کرنا ہوگا پارٹی میں کوئی اختلفات نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کر پیش کیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا عدالت سے پوری امید ہے اور پارٹی بھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے متحرک ہے پھل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر